بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو میدہ اور جگر کی کمزوری دور کرنے کا ایک بہتی لا جواب اور انتہائی فائدہ من گھرین و نسخہ بتانے والے ہیں اس کے صرف دو دن کے استعمال سے ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اور پندرہ دن تک مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا میدہ اور جگر پوری طرح سے صحت مند ہو جائیں گے میدہ اور جگر جب کمزور ہوتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا اثر آپ کے نظام حل پر پڑتا ہے بھوک دن بے دن کم ہونے لگتی ہے اور تھوڑی بہت خوراک اگر کھا بھی نہیں تو وہ ٹھیک طرح سے حل نہیں ہوتی ایسے ہی ڈیجسٹ ہوئے بغیر نکل جاتی ہے یہی وجہ کہ کبھی پتلا پخانا آتا ہے اور کبھی قبض کی شکائط ہو جاتی ہے کھائی گئی گزا سے جو گزائیت اور انرجی بدن کو حاصل ہونی چاہیے وہ ٹھیک طرح سے نہیں مل پاتی ہے ایسے میں ہم کئی بار اچھی سے اچھی صحت بخش گزا کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے بھی صحت بننے کی بجائے دن بہ دن کمزوری بڑھتی رہتی ہے بدن میں خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے چہرے اور جلد کی رنگت فیکی یا زرد پڑ جاتی ہے تھوڑے چلنے سے سانس پھولنے لگتی ہے اور سستی، قاہلی، کامیمتی کے باعث کام کاج کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا ہر وقت بدن تھکا تھکا سا رہتا ہے اور کبھی جسم کے مختلف حصوں میں درد بھی ہونے لگتا ہے میدہ اور جگر کمزور ہونے کی وجوہات کی بات کی جائیں تو میدہ یا جگر میں سونزش، آدمہ کی خرابی، میدہ کی گرمی، جگر کا ورم، جگر میں سودے پیدا ہونا دائمی گبز کی شکائط، مردوں میں جریان، احتنام اور خواتین میں لکوریا یا رہم سمطالق امراض اس کا سبب بن سکتے ہیں اس کے علاوہ شادی شدہ افراد میں کسرت ملاب کی عادت بھی میدہ اور جگر کی کمزوری کا اہم سبب ہے ویٹمن بی ٹویل اور فولک ایسٹ کی کمی سے بھی یہ شکائط بعض دفع ہو سکتی ہے اسی طرح کھانے پینے میں قدرتی گزاؤں کی بجائے مصنوعی اور انہیلزی گزاؤں کے کھانے سے بھی جگر اور میدہ کمزور ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کھانے کے ساتھ اگر برف والا تھنڈا پانی پیا جائے یا کوڈ ریکس کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی آپ کے میدہ اور جگر کی کمزوری کا سبب بن سکتے ہیں تو ناظرین یہ اس کے کچھ اہم اصباب ہیں ان میں سے جو بھی سبب وہ سب سے پہلے اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی یہاں بتائیں گے نسخے کو بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے چنانچہ اس بہترین سے نسخے کو بنانے کے دیئے آپ کو صرف تین چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک تو آپ نے سونف لینی ہے جو میدہ کے امراض میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور یہ آپ کے جگر اور میدہ دونوں کے دیئے بے مثال فائد رکھتی ہے تو ایک کپ پینے کپ پانی لے لیجیے اس میں آپ نے ایک جمعہ سونف شامل کرنی ہے سونف بلکل صاف ستری تازہ اور خوشبودار ہونی چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے دیسی اجوائن کا استعمال کرنا ہے دیسی اجوائن بھی میدہ اور جگر کے امراض میں انتہائی لا جواب فائد رکھتی ہے یہ آپ کے نظام میں حضم کو بہتر بناتی ہے اور گیس بادی، جگر کی کمزوری، بھوک کی کمی، قبض، موٹاپا اور پیڑ سے متعلق اکثر امراض میں یہ بہت زیادہ فائد مان ثابت ہوتی ہے تو آدھا چمعہ دیسی اجوائن بھی اس میں شامل کریں اور پھر اسے ڈھام کے رکھ دیں رات کے وقت آپ ان دونوں چیزوں کو بھگو کر رکھیں گے صبح صورے آپ نے تیسری چیز اس میں شامل کرنی ہے اور اس کے لئے آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا تازہ ادھرک کا لینا ہے اسے چھیلنے کے بعد آپ نے چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے پھر اسے کوٹ کر بری کر دیجئے اور کسی بری کپڑے سے نچوڑ کر اس کا رس نکال دیجئے ادھرک کا یہ رس آپ نے ایک چمچ کی مختار میں لینا ہے تو سونف اور اجوائن کے پانی کو فلٹر کر دیجئے اور ایک چمچ یہ ادھرک کا رس اس میں شامل کریں چھوٹکی بھر کالا نمک ملا لیجیے اور اسے نوش فرمائیے یہ نہ صرف آپ کے میدہ اور جگر کو طاقت دے گا بلکہ آپ کے تمام بدن کو ڈیٹاکس کرے گا پھرپڑوں کو میدہ اور جگر کو آنتوں کو گردوں کو یہ پوری طرح سے صاف کر دے گا آپ کی ڈیجیسٹیل ہیلتھ کو اور گٹ ہیلتھ کو امپروم کرے گا اور جتنے بھی ریب وادی یا منغم کی زیادتی سے پیدا ہونے والے امراض ہیں ان میں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا